اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز میں علیزے اور آپ کے لیے میں آج ریسپی لے کے آئی ہوں پیازو کا لچتار پراتا بہت ہی مزی کی ریسپی ہوگی انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو چلے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے کون کچھ چیز لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ آٹا لے لیا ہے اور ایک کپ مردہ لے لیا ہے اب اس میں میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کا ہم نے نرم سا جو ہے وہ آٹا گوند دینا ہے آٹے کی دو کو سکت نہیں رکھنا اس کو نرم رکھیں گے اچھی طرح سے جو ہے اپنا آٹا گوند لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آٹا جو میں نے گوند لیا ہے اس کو آپ نے بہت سخت نہیں کرنا نرم رکھنا ہے اب اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے پیاز لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا اس کو بلکل باریک سا کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر میں نے دھنیا لے لیا ہے اور کچھ تین سار ہری مرچے کاٹ لی ہیں تو چنین جی اب اس میں ہم اپنے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لال مرچے لے لی ہیں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کر لیتے ہیں چنین جی اب اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں ساری چیزوں کو نہیں ہری مرچے ابھی ایڈ نہیں کرنی اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچے آپ ابھی ایڈ نہ کریں اگر بچوں کے لیے نہیں بنا رہے تو آپ ہری مرچے ایڈ کر لیں اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پر میں نے ابھی نمک ایڈ نہیں کیا یہاں پر ایک نیڈو ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کو بس چاٹ مسال ہے تو آپ وہ 1 ٹی سپون ایڈ کر لیں میں ہاف جو ہے وہ نیڈو ایڈ کر لیتی ہوں چلی جی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں میں ہری مرچے بھی ہیں وہ بھی ایڈ کر لوں گی یہ دیکھیں سارا کچھ مکس ہو گیا اب میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا ہم جب یہ بنائیں گے تب اس میں نمک ایڈ کر لیں اب میں اس میں 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر لیتی ہوں نمک آپ اپنے ٹی سپون مطابقی اس میں ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں ساری چیزوں کا یہاں بھی ہم اپنی ڈو لے لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پھر تھوڑا سا گوند لیں اب اس کے جو ہے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں آپ نے بہت بھڑا پیڑا نہیں لینا نورمل سائز کا پیڑا لینا ہے چلنج یہ پیڑے جو ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں اور اس کو بیل لیتے ہیں اس کی جو ہے ہم تھوڑی موٹی روٹی بنائیں گے بہت پتلی نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے وہ کچھ تھٹ جائے گی اس لئے ہم نے موٹی سیز کی بنانی ہے اس کو اچھی طرح سے چلیں بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ روٹی جو ہے وہ بیلی ہے اب اس پہ ہم آئل ایڈ کر لیں گے آئل اس پہ لگا لیں گے اچھی طرح اب جو پیاز کا ہم نے بنا کر رکھا تھا مکسٹر وہ اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑ تھوڑ اچھی طرح سے ساری طرف جو ہے اس پہ لگا لیں میری جو ہے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میری آواز بھی ڈنور کریں ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی چلیں گے اچھی طرح اس کو پھلا لیں ہر جگہ پہ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اچھی طرح لگا لیا ہے اب اس کو اس طرح سے ہم رول کر لیں گے بہت ہی مزے گا یہ پراتھا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں جی رول جو ہے وہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم پیڑا بننا لیں گے اس طرح سے پول کر کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پیڑا بن چکا ہے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں آپ نے فوراں اس پر بیلن نہیں لگانا آپ نے اس پہلے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اس کو پریس کرتے جانے اوپر تھوڑا سا اس کا آٹا جو ہے وائٹ کرنے اور اچھی طرح سے پریس کرتے جائیں اب یہاں پہ آپ نے بیلن نہیں ہے پہلے اچھی طرح سے اس کو پریس کر کے نرم کو مطلب دبا لینا ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ بیل لیتے ہیں جانے پہ لیتے ہیں یہاں پہ پہن ہے پہن لگا لیتے ہیں جبٹا سا آئل لگا لیتے ہیں purpur پراثے کا اس پہ بھی دا دیتے ہیں اس کے سائٹ چینج کر لیتے ہیں اب سائٹ چینج کر کے اس پر آپ آئی لگا لیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس کریں اس طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہر طرف سے پک جائیں دوسری طرح سے پکا لیں پراتھا پک جائیں اس کو اتار لیتے ہیں پیازوں کو لچھتر پراتھا جائے جائے آپ اس کو سارن کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کو اچار کے ساتھ سرف کیا ہے کوئی بھی بھی چٹنی ہے اس کو چٹنی کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے یہ دیکھیں اندر سے تیار ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ رہا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں دیکھیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ